اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس آپ سب لوگ کیسے ہیں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو ویورس آج ہم بنانے جا رہے ہیں چیزن انین پاسٹی اور اس کے ساتھ چکن پیٹیز تو دو چیزیں میں آپ کو بنانا آج بتاؤں گی تو دونوں چیزیں ہی جو ہیں بہت ہی لزیز بنتی ہیں اور بہت ایزی بھی ہے اس کی ریسپی تو چلیں شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو پھر ایک دفعہ یاد کروا دوں کہ جو ہم لوگ غریب لوگوں کی مدد کے لیے پروگرام شروع کر رہے ہیں وہ نیکسٹ منز سے شروع کر رہے ہیں اگست کے مہینے سے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی جو ہر اپ ڈیٹ ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ہر مہینے ایک یا دو لوگوں کی مدد کیا کریں گے ان کو ہم کرزہ حسنہ دیا کریں گے تو اس کے بعد جو ہے پھر جیسے جیسے سسٹم امپروو ہوتا جائے گا ہم مدد کرنے والوں کی تعداد جو ہے ان میں اضافہ کرتے جائیں گے تو پلیز انٹچ رہنے کے لیے آپ جو ہے میری ویڈیو کو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک تمام انفرمیشن پہنچیں تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں جو ہمیں چیز ان انین پاسٹی بنانے کے لیے اور چکن پیٹیز بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ چکن پیٹیز بنانے کے لیے ہمیں کیا چیزیں چاہیے تو اس کے لیے یہ دیکھیں یہ میں نے کیمہ ہے یہ اُبلنے کے لیے رکھا ہے یہ تقریباً ایک کیجی کیمہ تھا یہ کیونکہ یہ فروزن کیمہ تھا میں نے کل منگویا تھا لیکن بیٹی نے گلتی سے اس کو فریزر میں رکھ دیا فریج میں رکھنے کے بجائے تو اس لیے اس کو جو ہے مجھے پہلے تھوڑا سا بوائل کرنا پڑا تاکہ یہ کھل جائے تو اس کے اندر ہم نے جو چیزیں ڈالنی ہیں وہ یہ ہیں اس کے اندر ڈالے گا پیاز یہ ایک میڈیم پیاز میں نے لیا ہے اور لے کے میں نے اس کو چاہیے کر لیا ہے اس کے بعد یہ لیسن ہے لیسن کے یہ صرف تین جوہیں ہیں توٹل تین تو تین جوہوں کو میں نے جو ہے وہ نہایت ہی باریک باریک سا چاپ کر لیا ہے تو یہ جب اس میں ڈالیں گے تو اسی میں ملٹ ہو جائیں گے اس کے علاوہ یہ تین سبز مرچیں ہیں جو کہ میں نے باریک باریک کٹ لی ہیں اس کے بعد یہ ایک ٹیبل سپون کالی مرچ ہے اور کالی مرچ ایک ٹیبل سپون اس لیے لیا ہے کیونکہ کیمہ ایک کلو ہے تو اس کے بعد یہ آدھا ٹیبل سپون میں نے لیا ہے نمک اس لیے کم لیا ہے کہ اس میں زیادہ تیز نمک نہیں ڈالتے اس میں تھوڑا لائٹ ہوتا ہے تو پھر اچھا لگتا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ چیزیں نمک اور مرچ یہ اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں اب اس کے بعد ہم اس میں یہ جو پیاز ہے یہ پیاز ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں لیسن جو ہم نے کاٹ کے رکھا تھا یہ ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد سبز مرچے تو اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر دیتے ہیں یہ کیمہ بھی کھل رہا ہے یہ بس تھوڑی دیر میں کھل جائے گا تو یہ پھر نارمل ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نے یہ چیزن انین پاسٹی کے لیے یہ میں نے علو اوبلنے کے لیے رکھے ہیں تو جیسے یہ علو اوبلتے ہیں تو پھر میں آپ کو نیکس پروسس بتاتی ہوں تو یہ دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ اس وقت پانی کم رہ گیا ہے تو یہ تقریباً دو علو ہیں بڑے سائز کے جن کو میں نے لے کے تو کٹ لیا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کی ہوں گے یہ سارے آپ نے اسی طرح کی بری کٹنے اور کٹ کے جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے تاکہ یہ بھی اس کے ساتھ ہی پت جائیں آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ گھی نہیں ڈالنا ہے ہم نے اس کو اسی طرح سے کر دینا ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اس کو اچھے طریقے سے خوش کرنا ہے تو جب تک کہ یہ تیار ہوتا ہے تو دوسری طرف ہم جو ہے چیز ان انین پائی جو ہے اس کی وہ ہم تیار کر لیتے ہیں فیلنگ یہ جو ہماری ہے پیٹیس اس کی یہ فیلنگ جو ہے یہ بس اس میں اور کچھ نہیں ڈالنا تو یہ تیار ہے صرف پانی خوشک ہونے کی دیر ہے تو یہ ریڈی ہوگا تو مینوائل ہم جو ہے وہ چیز ان انین پاسٹی کی جو ہے وہ فیلنگ تیار کر لیتے ہیں تو بھی اور یہ دیکھیں جو ہم نے اب بنانی ہے چیز ان انین پاسٹی اس کے لیے جو ہے یہ میں نے پوٹیٹوز بوائل کر لیے ہیں اور بوائل کر کے ان کو چھوٹے پیسز میں تھوڑا کر لیے ہیں ابھی اس کو تھوڑی دیر بعد میں میش کروں گی جب تک یہ ٹھنڈے ہو جائیں تو اس کے بعد ہم نے یہ تین گرین انین لیے ہیں جو کہ سپرینگ انین بھی جس کو کہتے ہیں تو اس کو اب ہم نے چاپ کرنا ہے اور چاپ کر کے پھر میں آپ کو نیکس پوسیس بتاتی ہوں تو اس کو جو ہے نا وہ ہم نے بہت باریک باریک سا چاپ کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے یہ سپرینگ انین جو تھے ہم نے تین لیے تھے اور یہ میں نے چاپ کر لیے ہیں باریک باریک تو اب اس کو جو ہے ہم اس کے اندر جو آلو ہیں ان کے اندر شامل کر لیتے ہیں اور ہم اس کو ہلکا سمیش کرتے ہیں پہلے تاکہ اس کے اندر باقی چیزیں پھر آرام سے مکس ہو جائیں اس کے اندر جو ہے ہم یہ ایک ٹی سپون یہ ایک ٹی سپون ہم نمک اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے وائٹ پیپر تو اس کے ساتھ ایک پینچ تقریبا جو ہے میں نے بلیک پیپر کا بھی لیا ہے تو یہ دونوں ہم اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں اس میں جو ہے وہ آپ نے زیادہ یہ وائٹ پیپر ہی ڈالنی ہے بلیک کا صرف ایک پینچ ڈالیں یا دو پینچ بس اس سے زیادہ آپ نے جو ہے وہ شامل نہیں کرنی ہے اس کے بعد ہم جو ہے اس کے اندر یہ دو انڈے میں نے لیا ہے لے کے میں نے اس کو پھینٹ لیا ہے تو یہ اس کے اندر دونوں شامل کر دیتے ہیں اور پھر آخر میں جو ہے یہ تھوڑا سا مکھن ہے میرے پاس یہ ایک چوتھائی میں نے لیا ہے تو اس کو میں ادھر چوپنگ بورڈ پر رکھ کے تھوڑے اس کے چھوٹے پیس کر لیتے ہوں تاکہ اس کے اندر میلٹ ہونے میں ایزی ہو تو اس کے تو یہ جو مکھن ہے یہ چوپ ہو گیا ہے اس وقت تو یہ بھی ہم جو ہے اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں اور انڈ پہ جو ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں سارا بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں اور یہ تاکہ یہ میش ہو جائے اچھے طریقے سے اس میں یہ جو گھٹلیاں ہیں یہ بلکل نہیں رہنی چاہیے اور یہ اچھے طریقے سے آپ نے اس کو جہاں میش کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ہماری یہ ہے چیزن انین پاسٹی کی فیلنگ اور یہ ہے ہماری پیٹیز کی فیلنگ تو دونوں فیلنگ اس وقت تیار ہیں تو نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے پاسٹری شیٹس لی ہیں یہ آپ کو کسی بھی شاپ سے کسی بھی بڑی کیشن کیری سے آپ کو مل جاتی ہیں بہت ہی ایزی لی یہ پف پیسٹری بھی اس کو کہتی ہیں اور پف خالی پف پیسٹری بلوکس تو یہ آپ کہہ کے تو لے سکتے ہیں کسی سے بھی یہ سستے بھی ہیں اور بہت آسانی سے مل جاتی ہیں تو آپ کسی بھی شاپ سے یہ لے لیں اور لے کے یہ کچھ اس طرح سے آپ کو ملیں گی جب آپ اس میں سے لفافے میں سے اس کو نکالیں گی تو یہ اس طرح کیا آپ کو نظر آئیں گی یہ تھوڑے سے بھی ہارڈ ہیں تو میں نے یہ باہر نکال کے رکھی ہیں تاکہ یہ تھوڑے سے نرم ہو جائے تو اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ پروسس سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ دو پاسٹری کی شیڈ تھیں جو کہ اس طرح موٹی موٹی تھک تھیں اس سائز میں اب یہ جو ایک ہے اس کو میں نے آدھا کٹ لیا کیونکہ یہ ابھی تک اس کو تقریباً ڈیٹھ دو گھنٹے وکے ہیں نکال کے رکھو تو بہت زیادہ یہ ابھی نرم نہیں ہوئی اس وجہ سے میں نے اس کو ہاف ہاف کر لیا تاکہ مجھے بیلنے میں آسانی رہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو فل پوری کو بھی بیل سکتے ہیں اس کے لئے میں انتظار کروں گی کہ یہ تھوڑا اور نرم ہو جائے تاکہ میں اس کو پورے کو ہی بیل لوں لیکن اس کو میں آسانی کے لئے دو اس طرح میں تقسیم کر لیا اور یہ دیکھیں یہ اس طرح کر کے جو ہے میں نے اس کو بیل لیا ہے تھوڑا آٹھا لگا کے میردہ تھوڑا سا لگا کے یہ تقریباً دیکھیں ایک ہی سائز کی جو ہے چڑائی میں ایک ہی سائز کی ہے اور اس کی تقریباً ہم جو ہے اس طرح کر کے اگر بڑی بنانا چاہیں تو اس طرح کر کے ہم اس کی تین تقریباً پاس تیز بنا سکتے ہیں اور اگر ہم مزید چھوٹی بنانا چاہیں تو اس کی پھر زیادہ بھی بن سکتی ہیں تو میں اس کو بھی تھوڑا سا اور بیل لوں گی تاکہ اس کی ہم تین سے چار جو ہے وہ بنا سکیں ایزی لی اب یہ تھوڑی سی نرم ہوگی ہے کیونکہ اس کو میں نے ہاف کاٹ لیا تھا تو تھوڑی نرم ہوگی ہے اور یہ اب میں نے اس کو بیل لیا ہے جتنا میں نے اس کو بیلنا تھا تو اب ہم جو ہے وہ اس کی وہ سب سے پہلے جو چیز ان انین پاسٹی تیار کرتے ہیں اور اس کے لیے میں یہ چیز ان انین پاسٹی کی ڈو لیتی ہوں لیکن اس میں ابھی ہم نے جو ہے چیز مکس کرنا ہے تو چیز مکس کرنے کے بعد پھر ہم شروع کرتے ہیں تو یہ میں نے لیا ہے گریٹر چیز مجریلہ چیز ہے یہ تو یہ دیکھیں میں اس کو کافی سارا جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دیا ہے تو اب جو ہے وہ اس کو ہم چمچ کے مدد سے مکس کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے یہ دیکھیں میں نے اس کو اس طرح ڈبل کر لیا ہے ڈبل کر کے تو اس کو میں اس وقت درمیان میں سے اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں بلکل اس طرح اس کو میں بھی سائٹ پہ کر لیتی ہوں اور یہ جو ہے اس کو میں تھوڑا سا اور بلوں گی تاکہ یہ تھوڑی سا اور لمبی ہو جائے تو اس کی میں دو جو پاسٹیز ہیں وہ بنا سکوں تو چلیں یہ اب ہو گئی جتنی ہمیں چاہیے تو اس کو بھی میں اب درمیان میں سے پھر کٹ لیتی ہوں پھر کٹ لیتی ہوں بند کرنے وہ اس طرح ادھر سے دبا دیں آپ کو اپنی مدد سے ان کو پھر کٹ لیتی ہوں تو یہ ہماری جو ایک پاس کی ہے یہ اس وقت بند چکی ہوئی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ٹرے لیتے ہیں ٹرے لے کے اس کو گریز کرتے ہیں اور گریز کرتے ہیں اس کے اندر اس کو اٹھتے ہیں تو یہ میرے پاس آلیو آئل ہے ضرور نہیں ہے کہ آلیو آئل ہی ہو جو بھی آئل ہو دو تین کترے ادھر تمام کونوں میں دو دو تین تین کترے آپ گرا دیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو برش کی مدد سے پوری ٹرے کے اندر کھلا دیں تو بیوس اس کا ایک اور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ پٹی لے لیں اس کو درمیان میں سے ہم نہ کٹیں اس کو ایسے ہی رہنے دیں اور یہاں پہ اس کے جو ہے یہ ہم چیز آنینین پائیس جو ہے ہم نے بنایا اس کی فیلنگ یہ ہم ادھر ڈال دیں اور اس کے بعد یہ جو دوسرا کنارہ ہے یہ اٹھا کے تو ہم اس کے اوپر رکھ دیں اس طرح سے اور اس کے بعد اس کو چاروں طرف سے پہلے اس طرح دبا لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ہم فوک کی مدد سے سیم اسی طریقے سے بند کر دیں چلیں ہماری جو ہے ایک اور پاسٹی تیار ہوگی ہے یہ تھوڑا سا جو محلول نکلا تھا ادھر سے باہر فیلنگ اس کو ہم ہاتھ کی مدد سے ساف کر دیتے ہیں تو یہ ہماری جو پاسٹی ہے یہ تیار ہے اس طرح اس کو بھی آپ کو وہ بھی بنا کے دکھاؤں گی اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ شیپ میں مزید بھی آپ کو بنا کے دکھاؤں گی تو چلیں یہ ہم ادھر سے نکار لیں تو یہ جو آپ کو میں بتاتی چلوں یہ جو ڈو بچے گی بکایا اس کو ہم دوبارہ سے وہ اس کا وہ بنا کے پیڑا بنا کے تو اس کو دوبارہ پھر اس کا بنا سکتے ہیں تو ویور سے ایک اور طرح کے جو پیٹیز ملتے ہیں بزار میں وہ اس طرح کی ہوتے ہیں یہ آپ نے اس طرح ایک بالکل مربش شکل میں ایک پٹی کاٹنی ہے تو اس کو آپ اس طرح فولڈ کر لیں اور فولڈ کر کے اس کے بالکل برابر سے یہاں سے آپ اس پٹی کو اس طرح کاٹ لیں تو یہ آپ کی پٹی کٹ گئی اور ایک پیٹیز کی فیلنگ جو ہے اس میں آ جائے گی ٹھیک ہے اس کو میں سائٹ پر رکھتی ہوں تو اب میں آپ کو کچھ اور بھی بتاتی ہوں کہ وہ کس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں یہ درمیان میں سے آپ اس کو کر لیں دو کر لیں یہ کچھ چھوٹے پیٹیز بنیں گے زیادہ بڑے نہیں بنیں گے لیکن یہ بھی جب پھول جاتی ہیں تو یہ بھی کافی بڑے ہو جاتی ہیں تو یہ جیسے جیسے میں ساتھ ساتھ بناوں گی تو ساتھ ہی میں آپ کو دکھاؤں گی تو چلیں پہلے جو ہیں وہ ان میں ہم فیلنگ لگا لیتی ہیں تو اس وقت جو ہمارے پاس یہ فیلنگ پڑی ہوئی ہے یہ سامنے یہ پیٹی اس کی فیلنگ ہے تو اس کو بھر کے اس طرح سے آپ ادھر رکھ لیں اس کو اس کے بعد آپ نے اس کو ہاتھ کی مدد سے سیٹ کرنا ہے اور کر کے تو آپ نے اس طرح بند کر دینا ہے یہ تقریبا سموسے کی ٹائپ کی شیپ اس کی بن جاتی ہے لیکن یہ جو ہے اب اس کو آپ نے جو ہے فوق کی مدد سے اس کے یہ کنارے بند کر دینا اس طرح اس میں چیز نہیں ڈالا ہے کیونکہ یہ پیٹیز ہیں تو پیٹیز کے اندر چیز نہیں ڈالتا لیکن اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی مزائقہ بھی نہیں ہے آپ اس کو ڈال سکتے ہیں تو اب یہ چھوٹے والے ہیں اس کے اندر میں فیلنگ ڈالتی ہوں اس کے اندر بہت ہی کم فیلنگ ڈالے ڈالنگ 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 یہ دیکھیں اس وقت ہمارے پیٹیز اور چیزن انمین پاسٹی یہ دونوں بن کے تیار ہیں یہ بھی پیٹیز ہے یہ پیٹیز ہے یہ پیٹیز اور یہ دونوں چیزن انمین پاسٹیز ہیں اور یہ میں نے پیٹیٹو سیلڈ بنایا تھا تو یہ اس کے ساتھ میں سرف کروں گی تو آپ دیکھیں کہ یہ اس کی شکل بہت اچھی بنی ہے اور یہ بہت ہی خستہ بنی ہے لیکن یہ اس وقت بہت گرم ہے اس لئے میں ان کو توڑنی رہی ہوں تو پیٹیز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ